موسیقی دینِ اسلام اتنا کامل دین ہے کہ نبی رشاہت اسلام نے اشارت فرمایا ان ند متعبتن جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں نے برا کیا میں نے اچھا نہیں کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا تو یہ ندامت کی کیفیت اس کی توبہ خیلاتی چنانچہ یہ توبہ کرنے والا انسان سب سے پہلے تو دل میں ندامت محسوس کرے دوسرا زبان سے استغفار بھی کرے زبان سے بھی اللہ کے سامنے کہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے چھٹ چھٹے بچے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو سوری کہہ دیتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوری کہنے سے دوسرا بچہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو اگر چھٹے چھٹے بچوں میں سوری کلز بولنے سے بچے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر دل سے نادب ہوتا ہے اور زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ کر بیٹھا اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما جاتے ہیں چنانچہ حدیث میں بارگاہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر رحمت بیجتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اب یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے اگر اس نے گناہ چھپ کر کیا تھا تو چھپ کے اللہ کے سامنے توبہ کرے اور اگر اس نے پبلک میں گناہ کیا تھا سب کے سامنے تو پھر سب کے سامنے توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے تو زبان سے توبہ کرے دل میں نظامت محسوس کرے اور ایک اہد کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا یہاں پر شیطان بندے کو دھوکہ دیتا ہے کہتا ہے تو تو اس گناہ سے بچے نہیں سکتا چھوڑی نہیں سکتا بھئی میں نہیں چھوڑ سکتا اگر اللہ تعالیٰ چاہے وہ تو چھوڑا سکتے ہیں نا تو نظر اپنے پہ کیوں رکھتے ہیں نظر اللہ پہ رکھے اور یہ کہیں کہ اللہ میں نے تو دل سے نیت کر لیا ہے اب آپ اس گناہ کو چھوڑنے میں میری مدد فرمائیے تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ پہ استقامت کے ساتھ رہنا بندے کے لئے آسان فرما دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العلیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ جب کوئی بندہ نیک بندہ آپ کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے قلیم میں اپنے اس نیک بندے کو یا رب کہنے کے جواب میں لبائی کہتا ہوں لبائی کا مطلب میں حاضر ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ جب آپ کا کوئی گناہ گار بندہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں رب کریم نے اشارت فرمایا میں اپنے اس گناہ گار بندے کو تین مرتبہ لبائی 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 کہتا ہوں یہ میرا بندہ لوٹ کے میرے پاس واپس آنا چاہتا ہے میں اس بندے کو مایوس نہیں کرتا اس کا واپس آنا آسان کر دیتا ہوں توبہ کی ضرورت ہر شخص کو ہے نیک ہو یا بد ہو اگر کسی انسان نے گناہ کیے تو اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے چاہیے اگر انسان نے گناہ نہیں کیے مگر اس کے ذل میں اللہ سے غفلت رہی تو اس پر بھی توبہ کرنا چاہیے کیونکہ غفلت بھی مستقلے گناہ ہیں ہم اس کو گناہیں نہیں سمجھتے اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی توجہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کر مخلوق کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے تو اس پر بھی وہ اس کا خفار کرتے ہیں دو لفظ زیادہ کیے ایک ہے رین اور ایک ہے غین رین کہتے ہیں دل کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا تو ہم تو اپنے رین کی دھلنے کے لیے اللہ کے سامنے استغفار کریں اور ایک ہوتا ہے غین وہ کیا ہوتا ہے کہ اہلاللہ کی توجہ کامل اللہ کی طرف ہوتی ہے مگر کئی مرتبہ دعا مانگنے کے لیے یا کسی کے حالات سن کے اس بندے کی توجہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو لمحہ اس بندے کی توجہ کا زیادہ ہوتا ہے وہ اس پر بھی استغفار کرتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا انہو لا یغانو علا قلبی میرے دل پر بھی غین کی کیفیت آتی ہے اور اس پر میں اللہ کے سامنے روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام کے دل پر امت کا غم غالب آ جاتا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی دعائیں مانگا کرتے تھے موسیقی 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 موسیقی